آج میں آپ لوگوں کو مرحم سیاہ کا ایک بہترین اس کا بتاؤں گا یہ مرحم کینسر کے زخم کے لیے بھی بہترین ہے یہ مرحم ہر قسم کے ریشے والے زخم کے لیے بہترین ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین میں پروفیسر حکیم انیت اللہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ لوگوں کو اپنے چینل دارش فاہ میں خوشیمدیت کہتا ہوں آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیک آن بٹن کو پریس کر دیں اور جو لوگ مجھے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ میرے اس پیج کو فالو کریں اور لائک کریں تاکہ ہر نیو آنے والے ویڈیو ان تک آسانی سے پہنچ سکے تو میرا آج کا ٹوپک ہے ایک مرحم یعنی اس کا نام ہے مرحم سیا یہ مرحم جتنے بھی زخم جو ہے وہ گل سڑ جائیں دندے ہو جائیں ریشہ سے بھر جائیں حتیٰ کہ کینسر کا زخم بھی ہو جو ٹھیک نہ ہو رہا ہو بار بار اس میں پس پڑ جاتی ہو ان زخموں کے لیے یہ بہترین ہے تو آپ نے یہ گھر میں بنانی ہے بنانے کا جو طریقہ اور جو چیزیں ہیں جو اس میں ڈالنی ہیں وہ نوٹ فرما لیں سب سے پہلے آپ نے آکھ کے تازہ پتے یہ آپ نے ایک پاؤ لینے ہیں ایک پاؤ آکھ کے تازہ پتے آکھ یعنی مدار یہ باہر آپ کو آسانی سے مل جائیں گے اس کے ساتھ آپ نے ایک پاؤ سرسو کا تیل لینا ہے خالص تیل ہونا چاہیے ایک پاؤ سرسو کا تیل اس کے ساتھ آپ نے تین ماشے نیلات ہو تھا کپر سلفیڈ یعنی جو سے ہم کہتے ہیں یہ بھی آپ کو پنساری سے آسانی سے مل جائے گا اور اس کے ساتھ حلدی حلدی آپ نے دو طولے لینی ہیں تو یہ ساری چیزیں لے کہ آپ نے مکس کر کے آگ پہ رکھ دینی ہیں جب آگ پہ پتے جو ہیں وہ جل جائیں یعنی جب آپ اس کو کڑائی میں ڈال کے آگ پہ رکھیں گے تو دھوہ نکلنا شروع ہو جائے گا جب دھوہ نکلنا ختم ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آپ کی مرم ہے وہ تیار ہے اس کے بعد آپ نے احتیاط سے اس کو نیچے اتار کے اس کو دوبارہ رگڑائی کرنی ہے ایک مرم ٹائپ بنانا ہے جب یہ بن جائے تو آپ نے اس کو نیچے اتار کے تھنڈا ہونے دینا ہے تو جو بھی آپ کے پاس کوئی مسئلہ ہو کوئی ایسا زخم ہو جائے جو زہریلہ ہو کینسر کا زخم ہو یا کوئی کسی اور وجہ سے کوئی زخم بن جاتا ہے جس میں بار بار پاس بان رہی ہے ریشہ پیدا ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس زخم کے اوپر اس طرح سے اس کا لیپ کر دینا ہے ایک گڑا سا لیپ کر دیں اوپر آپ کوئی کپڑا وغیرہ جو لے کے یا کوئی پٹی لے کے وہ آپ نے اس کو اوپر باند دینی ہے یہ آپ نے دن میں ایک دفعہ عمل کرنا ہے جب آپ دیکھیں گے ایک پٹی آپ نے کی ہے چوبیس کھنٹے کے بعد آپ نے اس کو اتارنا ہے اور نیو پٹی لگا دینی ہے تین چار پٹیوں کے استعمال سے جتنا بھی پاس ہے جتنا بھی ریشہ ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کے استعمال سے آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ جو زخم ہے وہ بھی انشاءاللہ رضیز آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتا جائے گا تو سیکس کے بارے میں اسی بھی معلومات کے لیے ہمارے چینل دارش فاہد واہ خانہ کے ساتھ بنے رہے ہیں جوڑے رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے فائدہ ہوگا اسی کے ساتھ مجھے پروفیسر حکیم نیت اللہ کو اجازت دیجئے اللہ میرا اور آپ لوگوں کا خامی و ناصر اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ